بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائیس رب جلیل کے نام پہ جو بڑا مربان ہے تیم کرنے والے السلام علیکم میں ہوں زارہ قریشی کیسے ہیں میرے تمام دیکھنے والے امید کرتی ہوں ٹک ٹاک ہوں گے اور دعا اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں معزز ناظرین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ مجھے میری ماں پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چھوڑ آئیں معزز ناظرین آج کا جو واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادی کے بارے میں ہے اور ان کے نکاح کیسے ہوا اور کس عمر میں ہوا رخصدی کب ہوئی یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مربانی اسلامی وضائف وید زارہ قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے چانے والوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں اس ویڈیو کو تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس خوبصورت واقعات سے مصطفی دوست سکے اور برائے مربانی اس ویڈیو کوئنٹ تک دیکھئے گا شکریہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی آپ کو عمل مومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہد خلفائے راشدین میں آپ کی سخاوت نظر آتی ہے عمل مومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوشنصیب عورت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا عمل مومنین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رشم کے کپڑے میں کوئی چیز لبیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کشانہ نبوت میں حرم نوی کی حصیت میں داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا کم و بیش دس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا آپ کو شرف حاصل ہوا جب آپ ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک چھ سال تھی جبکہ بعض روایات میں سات سال عمر بتائی گئی ہے چار سو درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد تین سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اس کے بعد آپ نے مدینہ حجرت فرمائی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے لیکن ان کے اہل وآلہ مکہ میں ہی مقیم رہے اور مدینہ حجرت مکمل ہونے کے بعد جب دلی باقش صورت حال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے اہل وآلہ کو بھی مدینہ ملوا لیا حضرت آشا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں میری عمر چھیں سال کی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا ہم حجرت کر کے مدینہ آئے بنی حارس بن حضر کے مقام میں اترے پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور کانوں تک رہ گئے پھر ایک دن میں اپنی سہلیوں کے ساتھ چولے میں بیٹھی تھی میری والدہ امہ رومان میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی میں ان کے پاس چلی گئی اس ہی حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا انہوں نے کیوں بولایا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مقام کے دروازے پر کھڑا کر دیا میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے موں اور سار پر ہاتھ پھیر دی پھر مجھے مقام کی اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انساری عورتوں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک سال کے ساتھ آؤ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا پھر انہوں نے مجھے سوارہ تیار کیا چشت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اس وقت میری عمر نو سال تھی دوسری روایات میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت امہ رومان نے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی گود میں بیٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیہ ہے تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے بائے نکل گئے جب سب لوگ گھروں کو چل دیئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ جفاف فرمایا ایک روایت ہے جو حضرت اسمہ بنت عویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جفاف کے دن وہاں موجود تھی خدا کی قسم اس دن ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور باقیہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کو دے دیا اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں میں نے ان سے کہا نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو پی لو تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا امام دبریر لکھتے ہیں کہ بعض روایاتوں کے مطابق مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شبشات ہوئے اور بعض روایات میں ستارہ ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھین یا سات سال کی تھی حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ولی میں پار اونٹ بکری یا کوئی جنوار زبانہ کیا گیا ام المومنین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلند بن کر آئی تھی وہ کوئی آلی شان اور بلند وابالہ عمارت پر مشتمل نہیں تھا مسجد نوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہجرے تھے انہی میں سے ایک ہجرہ حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا مسکن تھا یہ ہجرہ مسجد کے شر کی جانب تھا اس کے دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا گھر یا ہجرے کا سین ہی مسجد نوی کا سین تھا حضرت آشا صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلتی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری قواری عورت سے شادی نہ کی جب آپ پروئی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے آسمانوں میں میری بارات میں آیات نازل ہوئی میں ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جب اثال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر میں یعنی کہ میرے ہی حجرے میں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں مسواق نرم کرنے کے لئے حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دی ان کا لحب مسواق کو لگا جو مسواق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ صرف اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نو برس زندگی گزاری نو سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 سال تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 48 سال تک زندہ رہی اور 69 ہجری میں وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی وسیعت کے مطابق جنت البقی میں رات کے وقت دفن ہوئیں دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اور ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ بہت جال ایک نئے واقعات ایک نئی سٹوری کے ساتھ ہوتی ہے ملاقات اللہ حافظ